ماضی کی مختلف جنگوں میں استعمال ہونے والی زمزمہ توپ آج بھی مانڈ روڈ کی زینت ہے شام ہوتے ہی روشن کرنے سے توپ کی حسن کو چار چان لگ جاتے ہیں زمزمہ توپ کو دورانی سلطنت کے دوران سترہ سو ستاون ڈھالا گیا اس توپ کی لمبائی چادہ فٹ ساڑھے چار انچ ہے اس کا بور ساڑھے نو انچ کا ہے اس توپ کو سترہ سو اکسٹھ میں احمد شاہ نے پانی پت کی لڑائی میں استعمال کیا کابل واپسی پر احمد شاہ یہ توپ اپنے گورنر خواجہ عبید کے ہمراہ لاہور میں ہی چھوڑ گیا پانی پت کی لڑائی کے دوران مہاراجہ حری سنگھ بھنگی بھی شریک ہوا اس نے خواجہ عبید سے یہ توپ لے کر اس کا نام بھنگی توپ رکھ دی اس کے بعد اس توپ کو سترہ سو باسٹھ سے سترہ سو چونسٹھ تک شاہی قلعہ کے شاہ برج میں رکھا گیا مہاراجہ حری سنگھ بھنگی نے یہ توپ چرت سنگھ شگر چاکیا کو دی جو اسے گجرہ والا اپنے قلعے میں لے گیا چرت سنگھ سے یہ توپ پشتونوں نے ضبط کر لی اس کے بعد راجہ جنڈا سنگھ بھنگی نے پشتونوں کو شکست دینے کے بعد اس توپ کو امرت سر پہنچایا پھر اٹھارہ سو دو میں رنجیت سنگھ نے بھنگیوں کو شکست دے کر توپ اپنے قبضے میں لی اور لاہور لے آیا رنجیت سنگھ نے اس توپ کو دسکا، قصور، سوجنپور، وزیر آباد اور ملتان کی جنگوں میں استعمال کیا ملتان کی جنگ میں اس توپ کو شدید نقصان پہنچا اور مزید استعمال کے قابل نہ ہونے پر اس کو لاہور دیلی گیٹ کے باہر رکھا گیا جہاں یہ اٹھارہ سو ساٹھ تک پڑھی رہی اس کے بعد اٹھارہ سو چونسٹھ میں مولوی نور احمد چشتی کو یہ توپ وزیر خان گارڈن کی بارہ دری میں ملی اس کو اٹھارہ سو ستر میں لاہور میزیم کے دروازے پر لگا دیا گیا انیس سو ستر میں زمزمہ کی مرمت کر کے اس کو شہرہ مال روڈ پر پنجاب یونیورسٹی کے سامنے رکھ دیا گیا انیس سو ستر میں اس توپ کو رپیر کر کے شہرہ مال روڈ پر پنجاب یونیورسٹی اور نیشنل کالیج آف آرٹس کے سامنے رکھ دیا گیا جو کہ ماضی کی حسین یاد کو تازہ رکھے ہوئے ہیں کیمرامین سید مراج کے ساتھ محمد البر رئیس سیڈی پارڈیٹو